چاند کی تصدیق ہو چکی ہے اور ہمارے ساتھ خود مولانا خالد رشید پرنگی محلی صاحب ہیں مولانا صاحب کیا چاند کی خبر ہے؟ انہوں نے خود چاند دیکھا ہے لہذا میں مرکزی چاند کمیٹی پرنگی محل لکھنوں کی جانت سے اعلان کرتا ہوں کہ آج ہی سے ترابی کا احتمال کیا جائے گا اور کل یعنی تین اپریل کو پورے ملک میں پہلا روزہ ہوگا اور میں اس موقع پر رمضان کی سبھی لوگوں کو تمام اہل وطن کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں تو شہباز لکھنوں میں چاند کی تصدیق ہو چکی ہے مولانا خالد رشید پرنگی محلی صاحب نے خود چاند کی تصدیق کی ہے اور تمام لوگوں نے ان کے ساتھ بھی چاند کا دیدار کیا ہے اور کل پہلا روزہ ہے یہاں پر سے پوری طریقے سے تصدیق ہو چکی ہے تمام ترابی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں آج سے ترابی ہوگی کل پہلا روزہ ہوگا اور اب رمضان کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے برکتوں کا مہینہ جو دعاوں کا مہینہ ہے بلگل برکتوں کا مہینہ ہے رمضان شروع ہو چکا ہے اس وقت کی بڑی خبر ہے سب سے پہلے تصدیق کی گئی ہے لکھنوں سے اور خاص طور پر اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر زیر سلام لگتار نظر بنائے ہوئے تھا اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر اور بڑا اپ ڈیٹ مل رہا ہے چاند نظر آ گیا ہے ہندوستان میں رمضان کے چاند کی تصدیق ہوئی ہے اور سب سے پہلے یہ تصدیق لکھنوں سے کی گئی ہے کیونکہ مسلسل ہم اپ ڈیٹ لے رہے تھے اور جس میں اہمر حسین نے وہاں پر بات کی ہے مولانا خالید رشید فرنگی محلی سے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا ہے انہوں نے باز آفتہ طور پر چاند کو دیکھا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج سے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے یعنی کہ چاند مبارک اور سبھی لوگوں کو اس کی بہت بہت مبارک بات اس وقت یہ سب سے بڑی خبر چاند نظر آ گیا ہے اور آج سے ہی رمضان کا آغاز ہوگا آج ہی ترابی پڑھی جائے گی کل پہلا روزہ رکھا جائے گا کل صبح سہری رکھی جائے گی کی جائے گی لیکن اس وقت یہ سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں زید سلام لگتار اس بات کو پل پل اپ ڈیٹ لے رہا تھا اور لکھنو سے اس بات کی تزدیق ہوئی ہے جہاں پر مولانا خالید رسیت فرنگی صاحب نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور رمضان المبارک کا چاند دیکھتے کے ساتھ اس بات کی تزدیق ہو گئی ہے کہ اب کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے یعنی کہ آج رات کو ترابی پڑھی جائے گی ایمار ہمارے ساتھ مسلسل جڑے ہوئے ہیں ایمار اور کے جانگی آرے ہیں آپ کے پاس دیکھئے سب سے پہلے زی سلام پر مبارک بات دینے کے لیے لکھنو کے اتر پردیش کے ایک لوتے مسلم منتری دانی چازاز صاحب ہیں دانی صاحب یہ پہلا موقع ہے کیا کہنا چاہتے ہیں زی سلام